بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ہلکریم اما بعد آج بتاریخ اکیس مارچ سن دوہزار بائیس گروپ سوال شیخ مقصود افضہ اللہ سے جوابات سیریس اسیس ایم ایس فور نائنٹی ون نشر ہونے جارہی امیت کے بغور سماعت فرمائیں گے گروپ نمبر پانچ شروع کرتے ہیں شیخ مطرم پہلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو حالت روزے میں اگر حید آجاتا ہے تو کیا وہ روزہ اس کا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہ روزہ مکمل کرے گی یا کھانا اپنا شروع کر دے گی دیکھئے دو بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے روزے کا ہونا یا نہ ہونا اس سلسلے میں بات بالکل واضح ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور یہ روزے کے مفترات میں سے ہے یعنی روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حید یا نفاس کا کھون بھی آجانا ہے یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے دوسرا مسئلہ جو رہ جاتا ہے وہ یہ کہ کیا اب وہ اس روزے کو پورا کرے گی یا یہ کی اسے اختیار ہے کھانے اور پینے کا دیکھئے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب اس کا روزہ ہی نہیں ہے تو کس دلیل سے اسے مقلب بنایا جائے کہ وہ روزہ رکھے اور رکھائے پیئے نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہے تو اس کے لئے حلال ہے کھانا اور پینے البتہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے الا ایک خاص مثلا اس کا شوہر ہے اس کی والدہ ہے یا ایسے خاص لوگ ہیں لیکن یہ گھر کے دوسرے چھوٹے بچے ہے نا دوسرے لوگ اولاً تو بہت سے عورتوں کی سلطے میں حجاب بھی آتا ہے ہے کی نہیں تو اور یہ ہے کہ کوئی انجان عورت ہے جاہل عورت ہے پاس پڑوس کی وہ یہ سمجھے گی کہ روزہ توڑ دینا بھی جائز ہے تو اس لئے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے اس سے چاہیے کہ روزے کے افطار کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں ورنہ اس کے لئے کھانا اور پینا مترکاً جائز ہے جی اگلا سوالیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم غزرانہ رکھنے کی صورت میں جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ یعنی ان مساکین کو دیا جا سکتے جو جو زکاة کے لئے بتائے گئے ہیں یا کوئی ایسے خاص مسکین ہے کہ بالکل جس کے پاس کھانے کے لئے کھانا ہی نہ ہو شاید بھائی کا جو سوال ہے وہ یہ ہو کہ وہ مسارش جو زکاة کے ہیں اس میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں مسکین کو دیا جا سکتا ہے شاید یہ ہو اس لئے کہ مسکین جو کوئی بھی ہے جسے کہا جائے مسکین اور فقیر کا جس کے اوپر حکم ہو رہا ہے مسکین اور فقیر کا جس کے اوپر حکم ہو رہا ہے اس کی دو صورت ہوتی ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک دن کبھی وہ کھانا نہیں اپنا پورا کر پاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس تو ہے لیکن پورا مثال تو اس کے اوپر دو تین آدمی کے ذمہ داری ہے تو صرف ایک آدمی یا دو آدمی کھانا چلتا ہے باقی خرچہ نہیں چلا سکتا یہ فقیر اور مسکین ہے بعض علماء کہتے ہیں فقیر یہ ہے اور بعض علماء کہتے ہیں مسکین یہ ہے اس طریقے سے لیکن اصل جامعہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا وہ شخص جس کے پاس پورا خرچہ نہ ہو یہ فقیر اور مسکین ہیں اور جس طریقے سے زکاة کے یہ حق دار ہیں ایسے ہی صدق فطر کے بھی یہ حق دار ہیں اور فدیہ کے بھی یہ حق دار ہیں ان کے دیا جا سکتا ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مہدرم دوسری شادی کرنے کے بعد کیا دونوں بیویوں کو ایک گھر میں رکھا جا سکتا ہے یا دونوں کے لئے الگ الگ اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے تو الگ الگ رکھنا اس کے لئے ضروری ہے لڑائی کرانا ہے کیا دونوں میں دونوں میں لڑائی کرانا ہے ایک ساتھ رکھ کر اصل چیز یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ گھر ہونا چاہیے یہ اصل ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو ایسا ہی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لئے الگ الگ حجرے بنوائے ہیں وہ گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے الگ مسئلہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کا مستقل گھر ہونا چاہیے یعنی نکلنے آنے جانے کھانا پکانے اور یہ یہ کہ مستقل ہونا چاہیے یہ اصل ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں دونوں راضی ہو جائیں پہلی بھی اور دوسری بھی تو انہیں ایک گھر میں تو رکھا جا سکتا لیکن ایک کمرے میں نہیں رکھا جا سکتا یہ کہ گھر میں تو رکھا جا سکتا ہے فرق سمجھ رہے نا لیکن ایک کمرے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ ایک کمرے میں دونوں کو رکھا جا اس لیے کہ یہ جو وظیفہ زوجیت ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا اور بہیائی اور بدتمیدی کی بھی چیزیں ہوگی انسان کب تک صبر کرے گا ہے نا اس لیے کہ قطعان یہ جائد نہیں ہے کہ ایک بیوی کو دوسری بیوی کی موجودگی میں یا کسی اور سید موجودگی میں بوسہ بھی دینا یہ چیز بھی جائد نہیں ہے ہے گی نہیں ہے یعنی جو شہوت میاں بیوی کو جو تعلقات ہیں وہ بلکل سپریٹ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے اللہ کے رسول نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ نہ عورت مرد مرد کی شرمگاہ کی طرف دیکھے نہ عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو یہ دو چیز ہیں ہے گی نہیں ہے تیسری بات یہاں پر دہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی کہہ سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر ہم ایک گھر میں رکھنا چاہیں تو تو دیکھئے اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو اس سلسلے میں دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول سے مانے میں کیا معمول رہا ہے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ شرعن دیکھیں عقلن دیکھیں قانونن دیکھیں ہر بیوی اپنے لیے ایک مستقل گھر کا حق رکھ دی ہے اگر آپ کے پاس ستاعت نہیں ہے تو آپ نہ شادی کیجئے دوسری شادی جو ہے ضرورت اور حاجت ہے نہ یہ کی کوئی اتنا مستحب کام ہے جو اس کے اوپر انسان کو ثواب ملے گا ہے گی نہیں یہ تو انسان کی ایک ضرورت کے اوپر ہے حاجت کے اوپر ہے کہ وہ کرے اور اگر اس سلسلے میں نہیں ہے تو عرف بھی دیکھا جائے گا کہ اس عرف میں کیا ہے ہے نا عرف میں کیا ہے کہ ہاں جب دوسری شادی ہوتے تو اس کے لئے الگ گھر رہتا ہے یا کی ایک ای گھر یعنی علا کل حال یہ چیز جو ہے مسئلے سے زیادہ آپس کے تفاہم کی بات ہے آپس کے تفاہم ہو جائے کہ بھائی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے کوئی بات نہیں دونوں ایک ساتھ پکا کھا لیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ دونوں کا کمرہ الگ الگ ہو دونوں کمرہ الگ الگ ہو اور اگر نہیں ہے تو اس سلسلے میں یہی دیکھا جائے گا کہ اصل اللہ کے رسول سلسل کا عمل کیا رہا ہے کہ ہر بی بی کے لئے اگر اگر آپ نے بنایا ہے حجرات کا لفظ آیا ہوا ہے بیوت کا لفظ آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں سیرت بھی کہتی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے لئے آپ نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو کمرے پہلے بنوائے تھے کیوں دو کمرے کیوں بنوائے تھے اس لئے اس وقت آپ کی دو بیویاں تھی ایک حضرت سعودہ تھی دوسری حضرت عائشہ تھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی ان کی رخصتی مدینہ مروعہ آنے کے بعد ہوئی ہے تو آپ نے دو کمرے بنائے ایک ہی کمرے پر گزارا نہیں کیا یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے شیخ محترم کہ اللہ قدر اللہ یعنی کسی شخص کی بیوی یعنی لاچار ہو جاتی کسی حادثے اور بیماری کی وجہ سے یعنی اس کے قابل نہیں رہتی ہے اب شوہر دوسری شادی کرتا ہے لیکن اب اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرا گھر دوسری بیوی کے لے لے تو صبر کرے وہ صبر کرے گزارا کرے اپنا جو پہلی بیوی ہے تو اس کو طلاق دے اس کو وہ اچھا ہے بھائی تو صبر کرنا بھائی تم نے پہلے کہا صبر کرے اور اگر نہیں اس سے گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو طلاق دے دیں بیوی کو یہ بھی تو بول سکتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہنا ہے آپ بھائی مجبور نہیں کر سکتا اس کو یعنی دو آپشن دے سکتا ہے طلاق یا پھر ہاں ٹھیک ہے کہہ دے بھائی ٹھیک ہے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا اب دو ہی چیز ہے کہ تم بیمار ہو تم میری ضرورت نہیں پوری کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے آپ میرے پاس دوسرے گھر کی استطاعت نہیں ہے آپ کا ایک کمرہ ہم یہ دے دیتے ہیں ہے کہ نہیں ہے اس کمرے دوسرا کمرہ ہے ہم دوسری بیوی کو لائیں کوئی ہر شرط ہے دونوں قرآن زماندی ہو دوسری لائرہ وہ بھی راضی ہو اس کے اوپر جی اگر وہ راضی نہیں بھائی نہیں میں نہیں چاہتی کل لڑائی ہوگی آپ اس میں اور ہوتا ہی ہے جانتے ہیں آپ اس کے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہے کہ نہیں بعد بعد میں معاملات کو تھوڑا سا بگاڑ کر کے صدھار لینا صبر کرنا بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں بگڑنے سے اول پہلے صدھار لینا اس کو اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ نماز میں یہاں وہاں کے خیالات اور مختلف باتیں آتی ہیں اس نماز میں خوشو اور خضو کے لیے کون کونسے عمل یا کون سی چیزیں احتیاجی طور پر رکھنی بھائی نماز میں خوشو اور خضو کے لیے ظاہر بات ہے کہ اولاً بہت سے چیزیں ہیں کچھ داخلی ہے اور کچھ خارجی ہے خارجی چیزیں ہیں کہ اسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں دل کو بہکانے والی چیزیں نہ ہو سامنے خارجی یہ ہے کہ ان چیزوں سے فرصت لے لے انسان جو چیزیں انسان کے ذہن کو اسے بھوک لگی ہے تو قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو ہے گا نہیں یعنی بہت سے چیزیں ہوا کرتی ہیں اور داخلی چیزیں یہ ہیں کہ انسان مثلاً اللہ تبارک و تعالی کی عدمت کو اپنے سامنے رکھے کہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے کیا بات کر رہا ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے انسان اس کے اوپر توجہ دے آیات اور دعائیں جو پڑھتا ہے کوشش کرے کہ اس کو عدل بدل کر کے پڑھے ہے نا اسی طریقے سے اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر یا سامنے بالکل زمین کے اوپر گڑائے رکھے ادھر ادھر نظر اپنی نہ پھیرے ہے گا نہیں طہارت وغیرہ کا خصوصی احتمام کرے اس لیے کہ طہارت کے اندر خلل صرف اپنی نماز میں نہیں بلکہ جماعت میں اگر ہے تو امام کی نماز میں خلل کا صبح بنتا ہے جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بینہ کسی عذر کے بیٹھ کر فرض نماز ادا کی جاتا سکتی ہے یا نہیں نہیں اس لیے کہ علماء تقریباً اس ور متفق ہیں کہ کھڑے ہونا یہ نماز کے رکن سمی سے ہے اور حدیث رسول سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے شاید دیتہ امران کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ نے شاید فرمایا سلی قائماً فَإِلَّمْ يَسْتِعْ فَقَائِدًا تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو جی تو یہاں پر بھی کتنا دیکھا جائے گا شک میں ایک آدمی تکلیف سے کھڑا ہوتا ہے ایک تکلیف وہ ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے جو انسان کے لئے ضرر کا سبب بنتی ہے جو انسان کے لئے گر جانے کا سبب بن سکتی ہے جو انسان کے اندر اگر کوئی بیماری ہے اس کے بڑھ جانے کا سبب بن سکتی ہے اسی ایک بات گھٹنے وغیرہ درد وغیرہ رہا کرتا ہے تو یہ آخر بات ہے یہ عذر ہے لیکن ایسا ہے کہ وہ ایسا تکلیف نہیں ہوتی تو معمولی سی ہر انسان کو تکلیف ہو جایا کرتی ہے تک جایا کرتا ہے تو وہ چیز جو ہے قابل ہے وہ عذر نہیں ہے یعنی ایسا عذر ہے یعنی بیٹھ کر پڑھنا اس کو تھوڑا سا اچھا لگتا اس تیم پر بیماری میں تو خوشو اور خضو کے خاطر وہ بیٹھ کر پڑھ لے تو بھائی اب نہیں خوشو اور خضو یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے نماز کے لئے بہتر ہے ہے کہ نہیں لیکن ارکان میں سے نہیں ہے کہ اس کے لئے جو ہے انسان اپنا ایک رکن کو چھوڑ دے مختصر پڑھے کوئی ضروری نہیں کی طویل نماز پڑھے قل ہو اللہ واحد قل نے کافی نہیں مختصر نماز پڑھے جی علاقل حل معیار کیا ہے وہ ضرر ہے معیار کیا ہے وہ ضرر نقابل برداشت ہے یا اتنا برداشت کرنا ہے جس سے اس کو جو ہے وہ تکلیف بڑھ سکتی ہے بعد میں تو یہ چیز اگر نہیں ہے تو نہیں کھڑا ہو جائے بیٹھا نہیں جائے نماز میں کھڑے ہو جائے کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی نماز میں جی اگلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کہ روزہ میں نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تھا تو اب اس کا کیا بدل فدیہ ہو سکتا ہے یا پھر اس روزے کو دہرانا ہی کافی ہوگا دہرانا کافی ہے اور توبہ اور استغفار ضروری ہے توبہ اور استغفار ضروری ہے اس لیے کہ آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اگر کوئی عذر نہیں تھا آپ کے سامنے جان بوجھ کر کہ آپ نے چھوڑا اس کا مانا ہی کوئی عذر نہیں تھا آپ کے پاس تو آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس روزے کی قضا کریں لیکن اگر آپ جو ہے استحباب کے طور پر چاہتے ہیں کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر دیں اس لئے کہ صدقہ اور خیرات شلی اللہ تعالی بہت راضی ہوتا ہے بہت سی جو انسان سے گناہوں کا عبادات میں ارتکاب ہوتا ہے اس کے لئے لئے صدقہ اور خیرات وہ فدیہ مال کا طور پر رکھا بھی ہے اس طریقے سمجھیں تو یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی اس قضاء کا کوئی حصہ نہیں بن سکتی ہے بدل نہیں بن سکتی کیونکہ کوئی ایسا بزنس ہوتا ہے جس میں آدھے سے زیادہ مال خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے بھائی دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں منافع کی کوئی شرح نہیں رکھی اللہ نے مطلق کہا ہے احل اللہ البیعہ و حرم الربا اللہ ان تکون تجارتا ان ترادم منکن لہذا اس کے لئے کوئی حد نہیں اس سلسلے میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی ایک چیز تو یہ ہے کہ عرف کیا کہتا ہے جو عرف ہے عام لوگ لے رہے ہیں وہ اتنا لیا جائے اس سے زیادہ اگر لینا ہے تو بتا دیا جائے کہ بھائی لوگوں کے ہاں اگر کوئی جانتا نہیں اللہ ایک عام کھولی مارکیٹ ہے یہاں پر بک رہا ہے یہاں پر بک رہا ہے یہاں پر بک رہا ہے یہاں پر لگ چیز ہے ہے نا اسی طریقے سے لوگوں کی غفلت اور سادگی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ سیدھا سادہ تھا یہ کوئی فائدہ کمزور ہے تُسے اور جانتا نہیں مارکیٹ تُسے مہگا دے دیتے ہیں دوسرا کوئی آتا ہے پھر اس کو سستہ دے دیتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ مال کو روک کر کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے احتکار جس کو کہتے ہیں یعنی وہ اپنا مال جمع کر لیتا ہے لوگ پریشان ہے نہیں دیتا اور پریشان ہو جائے اور مہگا ہو جائے تاکہ مجبوراً خریدیں گے اور اس لئے وہ مہگا کرتا ہے تو اپیساد بھی جائز نہیں ہے اس کے علاوہ عام روٹین ہے تو اس کے لئے کوئی شرح نہیں رکھی ہے آپ سامان لے آتے ہیں ظاہر بات وہی سامان ہوگا شہر میں آپ بیچیں تو اس کی قیمہ طور ہوگی بڑے شہر میں جہاں پر مکانوں کرایا زیادہ ہوتا ہے چھوٹے شہر جہاں پر دکانوں کرایا کم ہوتا ہے جس طریقے سے فرق پڑے گا لہذا اس کی کوئی شرح نہیں ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم دعا قنوط کے ساتھ دوسری دعا بھی مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی ہے کوئی حرجہ نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ احد فاروقی کے اندر لوگ دعا قنوط میں ان دعا جو عابلہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے یعنی حضرت حسن ابن علی کو آپ نے جو سکھائی تھی اللہمہ دینی اس کے علاوہ بھی دعا ماغا کرتے تھے جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں مروی ہے تو ماغ سکتا ہے البتہ یہ ہے کہ اگر جماعت میں ہے جو اتنی لمبی دعا جیسے کہ یہاں پر بات دو کہتے ہیں پوری نماز جو ہے پندرہ منٹ پڑھیں گے دس منٹ جو ہے اس میں پندرہ منٹ دعا کرنے میں لگا جاتے ہیں ظاہر بعد یہ طریقہ غلط ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مہترم کبھی کبھی یعنی کسی مجبوری کی بنا پر نفل نماز ہم سے چھوٹ جاتی اور نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کیا یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دیں گے یا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نہیں دے رہے دیکھئے بھائی جو چھوٹنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ کوئی عذر ہے یا بگیر عذر کے ہے مثال کے طور پر آپ روزانہ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں روزانہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں کوئی عذر نہیں ہے آپ کے سامنے بس لیٹے آج سستی لگ رہی ہے آج میں نہیں اٹھتا آپ نہ اٹھیں تحجد پڑھنے کے لئے نہیں اٹھیں اس طریقے سے آپ کے پاس وقت بھی ہے یا جو روزانہ کا آپ کا معمول ہے وہ وقت آج آپ کے پاس بھی ہے آپ بگیر کسی عذر کے آپ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محروم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محروم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں عجر دینے سے نہیں اکتا تھا یہاں تھا کہ تم ہوتھ اکتا جاؤں لیکن اگر کوئی عذر رہا ہے آپ کو نیت نہیں کھلی آپ کی یا آپ کسی دن زیادہ مشغول ہو گئے ایسے وقت میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی جانے نہیں اور اچانک اسی وقت میں آپ مہمان آگے اور خاص ایسے بتکلف مہمان ہے جن کے ساتھ بیٹھنا آپ کا ہے تو ایسا کوئی عذر ہے تو انشاءاللہ کوئی عرج نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے چاہیے کہ یہ نماز رات میں سے سو گیا تو اس کی قضہ دن میں کر لیں جی اگرہ سوالے سے پوچھتے ہیں شیخ مہدرہ ایمان کی مضبوطی کے لئے کوئی خصوصی دعا ہو تو بتائیں بھائی دیکھئے ایمان کی مضبوطی کے لئے آپ جن الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کے دعا ہے دعا ہے مسند احمد وغیرہ مسند احمد وغیرہ اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد وعنعیما لا ینفد وَقُرَّتُ عَيْنِ اللَّا تَنْقَدِعَ ہے نا اس قسمے کی دعائیں ہیں ان کا احتمام کیا جائے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ اگر کسی کمپنی میں داڑی رکھنے سے منع کیا جاتا ہے اگر پھر بھی وہاں داڑی نکال کر اگر کوئی بندہ کمائی کرتا ہے جواب کرتا ہے تو وہ کمائی حرام کی ہوا کرتی ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی جواب کرے اور وہاں پر فرض نمازی چھوڑ دے تو کیا اس کی بھی وہ کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی نہیں بھائی دیکھئے کمائی حلال ہے کمائی حرام نہیں ہے البتہ اس جگہ پر کام کرنا اس کے لئے حرام ہے فرق سمجھیں اس لئے کی جو مال آ رہا ہے اس کو جائز طریقے سے آ رہا ہے کی محنت کر کے آ رہا ہے تو کمائی اس کی بداتے خود کیا ہے وہ حلال ہے چوری نہیں کر رہا ہے ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہے ہے نا البتہ یہ ہے کہ ایسی جگہ نوکری کرنا اس کے لئے حرام ہے نماز کا چھوڑنا اس کے لئے حرام ہے داری کھلنا اس کے لئے حرام ہے جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مہترم جانور کا جو پایا ہوا کرتا ہے کچھ لوگ اس کو جلا کر بھونا کر جو ہے استعمال کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اور کوئی لوگ چھیل کر صاف کر کے کھاتے ہیں تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں جائز ہیں یا کوئی ایک جائز ایک نا جائز اللہ کے بندے دونوں جائز ہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے یعنی حلال اور حرام کے لحاظ سے البتہ یہ ہے کہ لذت غلطت ایلگ معاملہ ہے لیکن حلال اور حرام کے لحاظ سے اس لئے کہ تو اصل چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں ہزتا ہے شبہہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے جانور کو یا جاندار کو جلانے سے تو اس میں کہا زندہ اس کو جلایا جائے نہ یہ کی اس کو کھانے کے لیے دبا کر جائے طریقے اس کو دبا کر پکانے کے لیے جلایا جائے نہیں ایسا نہیں جی جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کے جاتے ہیں پہلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں جو نیک عمل کروں تو کیا اس کا ثواب میرے والدین کو بھی زندگی میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا یا کیا اس کا ترتیب ہوگی بھائی دیکھئے بلکل آپ کے والدین کو ملے گا وَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ قَسْبِقِ آپ نے بیان فرمایا ہے خاص طور پر اگر والدین اس پر حریص رہے ہوں اس کی کوشش کرتے رہے ہوں کہ میرا بیٹا نیک بنے میرا بیٹا میری بیٹی نمازی بنے میرا بیٹا میری بیٹی حافظِ قرآن بنے عالمِ دین بنے اور دین کی خدمت کرے اگر وہ اس کے کوشاں رہے ہیں خانہاں رہے ہیں تو جہاں آپ کو اس کا عجر ملے گا جی جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شیخ محترمہ جو عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کعبے کے سامنے بہت مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تواف سامنے سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ گزر جاتے ہیں جن کو روکنا بھی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے کوئی حرجہ نہیں ہے بہت سے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حرمین میں جہاں پر یا ایسی جہاں پر بھیر بھاڑ کا مسئلہ ہو وہاں انشاءاللہ اگر کوئی سطرہ نہیں رکھتا ہے کوئی آدمی گزر جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے شیخ بن عباد بھی اسی کے قائل ہیں رحمہ اللہ البتہ یہ ہے کہ اس سلسے میں احتیاط ضروری ہے بہت سے لوگ اس میں خود ان کی اپنی غلطی ہوتی گزرنے والے کی غلطی نہیں ہوتی ہے ہے کہ نہیں ہے ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں جبکہ بگل میں ایسی جگہ جہاں پر آدمی پڑ سکتا ہے تو یہ احتیاط کر کے انسان پڑے پھر بھی اگر کوئی آدمی نادانی کرتا ہے بے اوکوی تو اس کی غلطی ہے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ مطرم کیا اپنے بھائی بہنوں میں سب سے قابل بننے کی خواہش کیا اس حدیث کے منافع تو نہیں کہ اللہ رسول کا فرمان کہ لا يؤمن واحدكم حتی يحب الخیر اللہ آخی کوئی حرجہ نہیں ہے فی ذالک فلیت نافس المتنافع وفی ذالک فلیت نافس المتنافع لا حسد الا فی اثنین تو کوئی حرجہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اگر کسی آپ کے بھائی کو آپ سے اچھا ملیا تو آپ اس سے نفرت نہ کریں اس کا حسد نہ کریں یہ اصل میں مناع ہے اس سے آپ چڑھیں نہیں یہ مناع ہے اصل میں اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ مطرم ہم نے سنا تھے کہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے کپڑے جو ہے اپنے والدین اور شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں پر بھی نہ نکالے اصل میں دیکھئے بعض لوگ جو ہے وہ بعض حدیثوں کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اگر اس پوری حدیث کو دیکھیں تو اس سے اس کا اندازہ لگ جائے گا جیسا کہ سنن میں ابو دعوت سنن ترمیدی وغیرہ میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ حمام سے آ رہی ہیں یا شام کی عورتیں آئیں تو انہوں نے کہا کیا تم ان عورتوں میں سے ہو جو اپنے جو حمام میں جاتی ہو جسے آج سیونگ پل کر لیجے ہے نا تو انہوں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ اپنا کپڑا اتارتی ہے تو وہ اللہ اور اپنے درمیان جو سطر جو پردہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے حجاب کا اور پردے کا حکم دیا ہے اس کو فار دے رہی تو اصل میں دیکھئے اس حدیث کو دو چیزوں پر علماء نے محمول کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر اجنبی کی نظر آپ کے اوپر پڑ سکتی ہے آپ کی زینت کے اوپر وہ چیز دیکھنا جو کسی عورت کے بھی دیکھنا ہے اس کی نظر آپ کے اوپر پڑ سکتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیونگ پل وغیرہ میں نہانا چاہے ہے کہ نہیں اسی طریقے سے آج کل جو مول وغیرہ میں کپڑے وغیرہ تبدیل وغیرہ جا کر کرتی ہیں وہاں بھی جانتے ہیں اس کا خطرہ جاتا ہے کتنے لوگ وہ کسی کیمرے وغیرہ فیٹ کر لیتے ہیں تو یہ مراد ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر یہ خطرہ ہوگی دوسرے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فاحشہ اور برائی کی نیت سے وہ کہیں پر اپنا کپڑا اتارتی کہیں پر اپنا کپڑا اتارتی یہ دو اصل اس کا مفہوم ہے ورنہ جو ہے اپنے باپ کے گھر میں بھی اپنے کہیں رشتہ دار میں جائے گی تو ہے گی نہیں اللہ کے رسول شلاللہ وسلم نے حتی فاطمہ بنت قیس کو کیا فرمایا تھا ان کا شوہر نے جب تلاک تیسری طلاق دے دی تھی تو آپ نے کہا کہ پہلے ام ایمن یا ان عورت کہاں کہاں نہیں ان کے ہاں بہت مرد آتے جاتے رہتے ہیں تمہیں پریشانی ہوگی جاؤ ابن ام مکتوم بینہ ہیں اگر تم نے اپنا کپڑا اتار بھی دیا تدعین تھیا بکے تب بھی وہ تم کو نہیں دیکھیں گے ہے نا تو گویا کی اس سے مراد کیا ہے ایسی جگہ جہاں پر غیر کی نظر پڑ جانے کا غیر مرد دیکھے یا عورتیں جسم کے ان حصے کو دیکھیں جن کا دیکھنا جائد نہیں ہے اب ظاہر بات ہو بالکل جو تیرنے والا کپڑا ہوتا ہے پہنے گی جائے گی تو اس کیا ہے یہ بھی ظاہر ہے جسم کا سارا حصہ ظاہر رہے گا اور عورتوں کے لئے اس کا دیکھنا جائد نہیں ہے تو یہ مراد ہے نا کی مطلقا کپڑا بتبدیل کرنا مراد ہے اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ مطرم اگر کسی کو پتا نہیں کہ اس کے پیریٹ جو ہے مغرب کے بعد ختم ہوئے ہیں یا عشاء کے بعد ختم ہوئے ہیں لہذا وہ رات میں غصر لیتی ہے تو کونسی نمازیں پڑھے گی احتیاط یہی ہے کہ دونوں نمازیں پڑھ لیں ہے کہ نہیں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن ابباس وغلا تو فتوہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاک ہوتی ہے تو یعنی وہ عصر کے بعد تو ذہر اور عصر اس لئے کہ ان دو نمازوں کا وقت تقریباً ایک بیان کیا گیا ہے نا اس طرح کے مغرب عشاء کا وقت ہے تو جب ایسی شبحہ ہے تو دونوں نمازیں پڑھ لیں وہ اگلہ سوال ابن پوچھتی ہے شیخ مطمئن مگر کوئی انسان یاد داشت اس کی اگر کمزور ہونے کی وجہ سے بھول گیا ہو کہ اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا تھا تو کیا اس بارے میں یاد کرائے جائے تاکہ وہ اپنے غلط کام سے اللہ سے معافی مانگ لے ہی دیکھئے اگر وہ پوچھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے یاد کرائے جائے تب تو ٹھیک ہے ہے گے نہیں لیکن آپ سے پوچھتا اور چاہتا اب آپ بردست کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو عام نصیحت کیجئے کہ ہاں بھائی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہے کہ تو نے فراہ کا حق مارا ہے ہے گے نہیں اسے آپ عار دلا رہے ہیں لڑائی اس سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بردست نہیں کرتے نا اگر وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی میں چاہتا ہوں اگر تم جانتے ہمارے ساتھ رہے ہو ہمارے حالات کو دیکھا ہے ہم لوگ ساتھ رہتے رہے ہیں اگر تمہارے ذہن میں کوئی حد بتاؤ میں اس سے بھی جا کر کہ اپنی معافی تلافی کرنے تو کوئی حرجہ نہیں اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ مدرم وضو کا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا اس کی کیا حقیقت ہے صحیح بخاری محضرت علی رضی اللہ محضرت رہوں کی روایت ہے کہ انہوں نے ایسا پانی وضو کا پانی مگایا اور بچہ کھڑے ہو کر کے پیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اب یہ دو صورت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواد کے لئے بتایا ہے یا یہ کہ سنت کے طور پر یہ اہل علم کے لئے ایک مختلفی مسئلہ ہے جی جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی شخص اس کی بہن شادی توڑنے کی کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہو اور اس کے شخص کو دینی طور پر بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہو اور جھوٹ جھگلی دھکے وغیرہ کا سہارہ لیتی ہو تو ایسی بہن سے رشتہ توڑنے کا کیا حکوم کوئی گناہ نہیں ہے اگر سوال اپنی جگہ حق ہے تو ایسی بہن سے قطع تعلق ہی بہتر ہے جی اس لیے کہ وہ مفسد ہے فساد ڈالنے والی ہے اس سے میل ملا پرکھنا یہ بڑے فساد کا سبب ہے تو کوئی حرد نہیں ہے جی یہ اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم گولڈ اور سلور کے جو برطن ہوتے ہیں اس کو ڈیکوریشن میں استعمال کرنا کیسا ہے یا اور بہت برطن جس میں سونی اچاندی کا پانی لگایا چڑھایا جاتا ہے تو اس کا استعمال کیسا ہے بھائی دیکھئے سونے اور چاندی کا پانی چڑھا ہے تو اسے بھی استعمال نہ کیا جائے اس لیے کہ اس میں ایک مقدار میں سونا ہے اور دیکھنے والے کو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بتاتے پھریں گی آپ ہے نا اور جہاں تک بطور زیرت کے رکھنا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کھایا اور پی آئے نہ جائے اس لیے کہتے تو امی سلمہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو سونے یا چاندی کے برطن میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ یجر جروفی بطلہ ہی نعرہ کے الفاظ آئے ہوئے ہیں جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی تفسیر القرآن کا کورس یا صحیح بخاری کا کورس کرا سکتی ہے خواتین کو اگر اس نے صحیح بخاری پڑی ہوئی اور قرآن کی تفسیر ایک بار مکمل کر لیے وہ درس نظامی دوسرے سال کی طالبہ ہے عربی سے بھی کچھ شنہ آشنائی ہے ہائی دیکھئے دوسرے سال کی طالبہ میں نہیں سمجھتا کہ ہاں بھائی تفسیر قرآن پڑھ چکی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے بڑی عمر میں دوسرے میں داخل اقلاع ہوئی الا کل حال اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پاس وہ علم ہے وہ علم ہے تو کورس کرا سکتی ہے ہے گا نہیں اگر علم نہیں ہے تو کورس نہیں کراے گا جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم بالوں کو کلر کرا سکتے ہیں اور مہنی لگا سکتے ہیں ہمارے حافظہ بھی اس طریقے کی بات کرتے ہیں اس کی کیا خیفت ہے پھائی اگر کال ایسا کلر ہے جو کالا نہیں ہے یا گہرا جو ہے وہ بلو ہے جو دور سے یا ایسا دکھتا ہے کہ گویا کہ وہ کالا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مکمل کالا کرنا یہ چیز منع ہے و جنبو اس سوات جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم قرآن مجید یعنی جس میں اگر ترجمہ بھی ہو تو اپنے پیروں پر رانوں پر رکھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے کوئی حرجہ نہیں ہے کوئی حرجہ نہیں ہے اگر بطور جو ہے اس کے لیے جو ہے اسے رکھ لیتا ہے ہے کی نہیں ہے اٹھانا مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ ریحل نہیں رہتی ہے اسے رکھ لے رہا ہے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم مردے کے زیر ناف کے بال صفائی کا کیا حکم ہے اگر وہ عورت ہو بھی تو کیا اس کے لیے ضروری ہے بھائی دیکھئے اس سطلے میں جمہور کبیر علماء دو ایک کچھ ایسے محمد نحزم اور دوسرے لوگ ان کے علاوہ اسی طرف گئے ہیں کہ وہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا اس لیے کہ اگر اس نے نہیں بنایا ہے یہ اس کی غلطی اور کوتائی ہے ہے کہ نہیں ہے یہ وجہ جواد نہیں ہو سکتی ہے کسی عورت کو یا کسی مرد کو بے پردہ کرنے یا اس کی شرمگاہ کو دیکھنے کے لیے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چیز اللہ نے اسے بدرجہ مجبوری جائز قرار دیا ہے اسلام نے نہ یہ کی جائے اس کے لیے اگر اس نے نہیں بنایا ہے تو اس کی غلطی ہے خدا کے سامنے وہ حاضر ہوگا اس کا جواب دے اگر مجبوری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معذور سمجھا جائے گا جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائیں تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایپ سائٹ www.islamiedawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ